بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی قسم کی صورتحال سامنے آئی گئے ہیں اپنے تمام دیکھنا اور سننے والوں کو اگاہ کرتے چلیں کہ چائنیز فوجیوں رنچل پردیش میں گھس چکی ہیں اور بھارت کے وہاں پر جاسوس وہاں پر جو فوجی موجود تھے ان کے خلاف بڑا ہی سکت قسم کا آپریشن شروع گیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات بتائیں گے کہ کس طریقے سے چائنہ نے بھارتی فوجیوں کا خواہ کیا تھا اور وہ بھارتی فوجی اور بھارتی جو جاسوس تھے اس کا معاملہ کیا تھا آپ کو تمام تر تفصیلات بتائیں گے لیکن ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی بلکی ٹاپ ایجنسی آئی آس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا ناظرین اکرامی الحمدللہ آج حقیقت ٹی وی نیوز کی وہ تمام ویڈیو سائٹ ثابت ہو گئی ہیں جب اورنچل پردیش پر چینی فوج نے دعویٰ بولا تھا اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اورنچل پردیش بھارت کے خانس سے نکلنے جا رکھا ہے ساتھی ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اورنچل پردیش میں چودہ لاکھ بھارتی وہاں پر مقیم ہیں یا تو وہ مارے جائیں گے یا پھر ان کو یرغمال بنا لیا جائے گا چائنہ نے جن بھارتیوں کو اغوا کیا تھا وہ سب کے سب جاسوس نکلے یعنی کہ چائنہ کی انٹیلیجنس نے اتنی زبرداز اور ست قسم کی معلومات تھی کہ انہوں نے چودہ لاکھ بھارتیوں میں سے جو پانچ لوگوں کو اغوا کیا تھا وہ خاص طور پر وہ جاسوس تھے جو انڈین آرمی کے لئے کام کر رہتے ہیں اور انٹیل پردیش میں رہتے ہوئے چائنہ کے مومنٹ کے بارے میں اہم قسم کی معلومات پارٹی فوجیوں کو پروائیڈ کر رہے تھے اور چائنہ کے جانب سے زبرداز قسم کا اپریشن کہتے ہیں ان کو اغوا کیا گیا تھا اور بعد میں پھارت نے یہ کلیم کیا کہ ہاں یہ ہمارے جاسوس تھے چائنیز فوج نے اور انٹیل پردیش میں گھس کر ان لوگوں کو اغوا کیا تھا پارٹی فوج کو بتا دیا گیا کہ ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں یعنی کو ان کو ہوا کرنے کے بعد پھر ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بارٹی فوج کو میسی دیا ہے کہ بھارت میں جہاں جہاں بھی جاسوس موجود ہیں یا پھر وہ علاقے جن پر بھارت قبضہ کر چکے جانب پر ان کے کوئی جاسوس موجود ہیں یا پھر وہ کوئیپریشن کی تیاری کر رہے ہیں چائنہ کے انٹیلیجنس کو ہر قسم کی معلومات موجود ہیں بھارت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کس علاقے پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں چائنہ نے یہ بھارت کے سامنے تباہم جیتے رکھ دی ہیں کہ ہمیں آپ کی ایک ایک مومنٹ کے بارے میں مکمل طور پر علم ہیں اب دوسری طرح اورنچل پردیش پر چین کی فوجیں گسنے کے بعد بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اورنچل پردیش پر چائنہ کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے بھارت کی جانب سے تیارییں شروع کر دی گئی ہیں تازہ دم دستے پہنچانا شروع کر دی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اورنچل پردیش کے اوپر اگر قبضہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کشمیر کا بدلہ لینے میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جائے گا اور وہی صورتیال ہو رہی ہے جو کشمیروں کے ساتھ ہوئی ہے اب دیکھیں اسی سے نوے لاکھ کشمیری پھارتی فوج نے یہ ارغمال بنائی ہوئے ہیں اس وادی گونوں نے مکمل طور پر جیل میں کنورٹ کر دیا ہے دوسری طرف اب چین جو اورنچل پردیش پر مکمل طور پر دعویٰ بول چکی ہے وہاں پر چودہ لاکھ بھارتی مقیم ہیں اگر وہ چودہ لاکھ بھارتی مکمل طور پر ارغمال بنا لیے جاتے ہیں تو یہ صورتیال بلکل کشمیر جیسی ہو جائے گی اب صورتیال اتنے حد تک اتناک ہو گئی ہے کہ بھارت کو مکمل طور پر چین کی جانب سے میسے دے دیا گیا ہے جس وقت ایران کے پاس یہ گئے تودی عرب کے پاس گئے روس کے پاس گئے چین کو روکنے کے لیے کسی بھی ملک نے ان کی مدد نہیں کی تب چین کی جانب سے ان کو پہہاں ملا کہ آپ آخری وارنگ ہے فوجیں پیچھے اٹھاؤں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں اس زمان تو اس صورتیال میں چینی صدر کی جانب سے اپنی فوج کو مکمل طور پر ہائی الٹ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ جس وقت آپ کو ہم آرڈر دیں گے آپ نے خوش جانا ہے اور بھارتی تمام علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے اب یہاں پر زوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین کن کن علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے یاد رہے کہ لداخ سکم اور اہم قسم کی ریاستیں جس میں فنگر فائف تک کے علاقے اور بھارت کی مذہبی پٹی جس کے اوپر آل اڈی چاہینا قبضہ کر چکا ہے اس میں اورنچل پردیش اترکنڈ اور اہم قسم کی بھارتی ریاستیں چین کے کنٹرول میں چلی جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کے لیے پرشانی کی بات یہ ہے کہ چین تو قبضہ کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ چین کے نیپال کے ساتھ کنیکشن ہے اور بھارت کے ساتھ کنیکشن ہے اور اس کے بعد نیپال اپنے علاقوں کے لیے فوجے اتارے گا ایک طرف سے پاکستان کشمیر کے لیے زبردست قسم کی چائنہ کے ساتھ مل کر ڈیویلپنٹ کر چکا ہے یعنی کہ چاروں اطراف سے بھارت کا جو گیرہ تنگ ہوا ہے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ اگر وہ چین کو علاقے دیں تب بھی ان کا نقصان ہے کہ پھر اس کے بعد نیپال اس کے بعد منگلہ دیش یہ ملک خاص طور پر ڈیویلپنٹ کرتے نظر آئیں گے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے اگر وہ علاقے واپس نہیں دیتے اور جنگ کرتے ہیں تب ان کو دو فیل سے جنگ لڑنا پڑی گی کیونکہ پچھلے دنوں میں پاکستان کے اندر جو اہم قسم کی ڈیویلپنٹ سامنی جس میں پاکستان نے کمر جوید باجوہ نے کور کمانڈر اجلاس فلایا تین اوف آج کو ہائی الٹ کیا جنگ کی تیاریوں کے لیے کمر جوید باجوہ نے اپنی تین اوف آج کو کم دیا کہ تیاریاں شروع کر دیں اور اس میں اہم قسم کی سیچویشن یہ تھی کہ شاموید قریشی کا چین کا دورہ تھا پاکستان اور جین کے اپس میں رابطے تھے بھارت کی ان طوام چیزوں کے اوپر نظر ہے پاکستان کی سیل کورٹ پاکستان کے لاہور اور قرارتی کی سائٹ سے پاکستان کے اوپر حملہ ہو سکتا تھا بھارت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس حد تک جا سکتا تھا چینہ کی رپورٹ نے پاکستان کو ہائی الٹ کر دیا تھا اب آئے دن جیسے کہ آپ کو اکی کر ٹی وی نیوز نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس میں پاکستان کی شہری عبادی ایل او سی کے ساتھ بھارت نے ایل او سی کی خلاورتی کرتی کئی مجزبہ پاکستان کی شہری عبادی کو نشانہ بنایا تاکہ وہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھا سکے پاکستان کو میسی دے سکیں اب یہاں پر حقیقت ٹی وی نیوز کی جانب سے ہم بہت بڑی خبر بریک کرنے جا رہے ہیں کہ چائنی فوج اورنچل پردیش پر گھس چکی ہیں اور چائنہ نے نیو دلی شہر جتنے علاقے پر وہاں پر قبضہ بھی کر لیا ہے اور وہاں پر چاہے کوئی بھی فوجی چھامنی ہو فوجی تنصیبات کوئی بھی چیز ہو شہری عبادی ہو جس میں نیو دلی شہر جتنے علاقے پر اورنچل پردیش کے اندر مکمل طور پر چائنہ کا قبضہ ہو چکا ہے اور وہاں پر بھارتی فوج کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مضمت نہیں کی گئی چائنہ کے جانب سے بڑے آرام سے اہم قسم کی ڈیویلپنٹ کرتے ہوئی ہیں اس علاقے کو قبضہ کر لیا گیا ہے وہاں پر اہم قسم کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے یاد رہے کہ بھارت نے پانچ بھارتیوں کے اغواہ ہونے کی تصدیق کی ہے وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ چائنہ نے ان کو ریلیس کیا ہے اور چائنہ نے میسی دیا ہے کہ یہ آپ کے پانچ بھارتی جو تھے یہ جاسوس تھے اور جاسوس آپ کی حمل چھوڑ رہے ہیں اور اگلی مرضوان اگر اس علاقے میں اس قسم کے کوئی چیز سامنے آئی تو پھر معاملات ایک نیا لیول اختیار کر جائیں گے اب یہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چائنہ کے انٹیلیجنس اور بھارت کے انٹیلیجنس میں کتنے ہاتھ تک فرق ہے کسی فیائر میں کوئی جاسوس ہو اور اس ملک کی انٹیلیجنس کو اتنے تک بھی معلوم ہو کہ یہ جاسوسی کے معاملات ہیں تو پھر اس تنی زبردست قسم کی ٹکنولوجی کے سامنے بھارت اس طریقے سے سروائب کر پائے گا ناظرین اگرامی آج کے لیتے ہیں ویڈیو پسانے پسر میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی ولکہ ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولئے گا